السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں یخنی والا پلاو جو کہ تھوڑا سپائسی بھی ہوگا اور مزے کا بھی ہوگا اگر آپ اس کے ساتھ کچھ نہ اور انجوائی کرنا چاہیں تو آپ اس خالی پلاو کو بھی انجوائی کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں اپنی ریزے بھی کی طرح یہاں میں نے لے لیا ہے مٹن جو کہ ہاف کیجی مٹن ہے اور اس طرف آپ دیکھیں تو میں نے ایک میڈیم پیاس لیا ہے اس کو میں نے اس طرح سے بریگ بریگ کار لیا ہے اور میں نے یہاں تھوڑا سا ادھرک لیا ہے یہاں میں تھوڑا سا یخنی میں ڈالوں گی اور تھوڑا سا میں چابلوں میں ڈالوں گی جو کہ میں نے الگ سے رکھ لیا چلیں تین جوہیں میں نے لیا ہے یہاں پر لیسن کے دو ہری میڈجر لیا ہے جو کہ میں نے اس طرح سے کارٹ لیا ہے ثابت مسالے لیا ہے جس میں ایک تیز پتہ جس کو آپ تیز پات بھی کہتے ہیں اور ساتھ میں نے ایک دارچی نہیں لیا ہے بڑی الائچی، سبز الائچی، کالی مرچ جو کہ میں نے ساتھ سے آٹھ دانے لے لیے ہیں کالی مرچ کے اور پانچ دانے میں نے لیے ہیں لون کے ایک چمج میں نے لیا ہے سفید زیرہ ایک چمج میں نے لیا ہے سابت سوکا دھنیا ایک چمج میں نے لیا ہے سونف اور ساتھ ہی میں نے ایک چمج لیا ہے نمک کا آپ نمک کا اس میں دھیان رکھیں گے کیونکہ جو نمک آپ یخنی میں بھی ڈالیں گے وہ پھر آپ کو بعد میں چاولوں میں کم ڈالنا بڑھے گا تو چلتے ہیں اپنے ریسپی کی طرف اور بسم اللہ کرتے ہیں پہلے میں اس گوست کو پریشر لگا لوں گی اور اس کو گلالوں گی اس کے بعد میں آپ کو ملتی ہوں باقی ریسپی کی چیزوں کے ساتھ تو چلتے ہیں ہم اپنے چاولوں کی طرف تو یہاں میں نے چاول لے لی ہیں دو گلاس اور یہاں میں نے پیاز لیا ہے جو کہ دو پیاز ہیں اور میں نے ان کو براؤن کرنا ہے لائٹ براؤن کلر کرنا ہے اور یہ میں چاولوں کے اوپر ڈالوں گی چلتے ہیں اپنے مسالوں کی طرف یہاں میں نے ایک چمچ لیا ہے لال مٹ آدھا چمچ میں نے لیا ہے نمک کیونکہ ہماری یخنی میں بھی ہے تو ہم نمک کو بعد میں ٹیسٹ کر سکتے ہیں یہ دونوں ہی آپ کے ذائقے کے مطابق آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہاں میں نے لیا ہے کوٹی لال میرچ جو کہ یہ آدھا چمچ ہے گرم مسالہ جو کہ آدھا چمچ ہے سوکا دھنیا جو کہ آدھا چمچ ہے ہم نے لیا ہے ایک بڑا ٹماٹر دو ہری میرچیں جو کہ میں نے اس طرح سے کارٹ لی ہیں اور ادھرک جو کہ میں چاولوں میں یوز کروں گی چلتے ہیں اپنی چاولوں کی ریسپی کی طرف چلتے ہیں کہ میں نے ایک بڑتر لیا ہے میں نے اویل ڈال لیا ہے اور یہ میں نے دو پیاز لیا ہے جس میں سے میں تھوڑا تپیاز جو ہے وہ اس چاولوں کے لیے رہنے دوں گی اور کچھ پیاز جو ہے وہ ہم چاولوں کے اوپر ڈال لیں گے اس کو میں براؤن کر لوں گی جب دیکھیں دو کب تیرے اویل کس میں ڈال لیں گے یہاں اس میں ستھوڑا سا پیاز نکال لیا ہے اور میں نے اس میں ٹماٹر ہری میرچیں اور ادھرک کو ڈال دیا ہے اب میں اس میں مسالے ڈالنے لگی ہوں میں نے یہاں گوشت کو اس تیج کی میں ڈال کر پہلے مسالے میں پھون لیا تھا اب پھر میں نے اس میں یخنی کو ایڈ کر دیا اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو یخنی ہے وہ اچھی طرح سے بوائل ہو گئی ہے تو میں نے اس میں جاول ایڈ کر دی ہیں میں اس میں چمچھلا دوں گی اور اس میں پانی خوش کر کے اس کو دم لگا دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاولوں کا کافی پانی جائے پھوشت ہو گیا ہے جی تو یہاں ہماری چاول ریڈی ہیں دم پر لگنے کے لیے یہاں پانی پوری طرح ڈرائی ہو چکا ہے اب ہم اس کا دم کھول رہے ہیں اور یہ دیکھیں کتنا اچھا دم اس کو لگا ہے اب میں اس میں جو پیاز میں نے براؤن کیا تھا وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور کچھ پیاز میں جب ڈیش آؤٹ کروں گی تو میں اوپر گارنشنگ کے لیے یوز کروں گی مشلہ مشلہ بہت سپائسی اور اچھا پلاو ہمارا تیار ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے میری اس ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ شکریہ